آئیے حضرات ایک ایسا شاعر جس پہ محفل ختم ہو جایا کرتی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس سے محفل شروع ہو آپ دیکھیں یہ بلو کلر کلر کی لینگویج اگر مجھے آتی تو میں بتاتا اس کے خصوصیات کیا کیا ہیں اور ایک ایسا شاعر جو دیکھنے سے تعلق ہے اور دعا کیجئے کہ دیر تک ہی ہم ہمارے سامنے رہیں اور ہم انہیں دیکھتے رہیں جناب ساحل سرسوی صاحب بڑے علیل ہیں بڑے بیمار ہیں مگر ہاں عزیزو ساحل سرسوی نے بھی شعر کہے ہیں ان کے وہ علی شعر وحمد جائیے آج کی میں نے بتایا یہ تاریخی محفل ہے ایسے ایسے شعر کہیں جو ہماری مذہبی تاریخ کی تہذیب کا حصہ ہیں میں آپ کو شعر سناتا ہوں ساحل سرسوی نے کہا تھا دل میں حسین گرد کی دنیا بسائے ہے سو خیبروں کا بوجھ اکیلے اٹھائے ہے یہ ہے ساحل سرسوی بے نور ہو رہا ہے اجالوں کا قافلہ سورج کو کون اپنی آبا میں چھپائے ہے یہ ہے ساحل سرسوی انہوں نے کبھی شعر کہا تھا حرم کا کربوبالا سے مقابلہ کیسا یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں یہ ساحل سرسوی جنہوں نے شعر کہا تھا لرز رہے ہیں جو بادل ہوا کے دامن میں برس رہے تھے برستے کاش یہی کرملا کے دامن میں اور علی کے شعر کا دریا پہ دیکھ کر قبضہ وفا نے آگ لگا دی جفا کے دامن میں اجسے شعروں کے خالق کو کہا جاتا ہے جناب ساحل سرسوی صاحب استاد تشریف لائیں اور ان کی صحت کے لئے آپ اگر آپ دعا کریں جناب ساحل سرسوی صاحب حضور اس شعرم اس لے آپ کا سکوت توڑنے کے لئے اپنے رنگ میں دو تین اگر آپ سے اس کے بعد آپ کو بہت اچھے سنوں گا ملاحظہ فرمائیں کہ کمینے لوگوں کی کمینے لوگوں کی گردل میں ڈالنے کے لئے کمینے لوگوں کی گردل میں ڈالنے کے لئے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں کمینے لوگوں کی گردل میں ڈالنے کے لئے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا یدید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا یدید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں اور میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے میرے علی کا زمانے میں بول والا ہے فلک پا ذکر ہے قرآن سے حوالا ہے فلک پا ذکر ہے قرآن سے حوالا ہے اور ہماری بز میں وہ کس طرح سے آ جائیں نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہماری بز میں وہ کس طرح سے آ جائیں نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے اور نہ دیکھ پاؤ گے مولا کی بھولی صورت کو تمہاری آنکھوں میں بغز علی کا جالہ ہے تمہاری آنکھوں میں بغز علی کا جالہ ہے اور علی کے لعب سے یہ ذلفقار کہتی تھی یہ فوج شام میرے موں کا ایک نوالہ ہے یہ فوج شام ملعظہ فرمایا بذہر کتا پیش کرنا ہوں کہ ملعظہ فرمایا صاحب فرم کا مدما ہے کہ کہاں نسائری سے میں نے کلام پاک تو پڑھ خدا کے بعد محمد کا نام ہوتا ہے کہاں نسائری سے میں نے کلام پاک تو پڑھ خدا کے بعد محمد کا نام ہوتا ہے اور نسیری بولا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو نسیریوں میں تقیہ حرام ہوتا ہے نسیری بولا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو نسیریوں میں نسیری بولا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو نسیریوں میں تقیہ حرام ہوتا ہے چار مترے اور ملابزہ فرمائیں کہ شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اور ہم لوگ بنا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے ہیں ہم لوگ بنا فصل کے ہیں شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اور ہم لوگ بنا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں جلالی نہیں کرتے مزدوری تو کرتے ہیں جلالی نہیں کرتے ملعظم فرمائیے یہ بلکل شاید ایک خیال نیا ہو بلکل نیا سادہ ترین خیال اب الفضل عباس کے لئے میں بہت دن سے سوچا کرتا تھا مگر ایسی تقاریر ہوئی کہ میرے بھی ذہن نے کام کیا اور مجھ کو یہ یاد آیا ایک ملعظم فرمائیں بات سامنے کی تھی مگر میں برسوں سے چاہتا تھا ایک آپ حضرات ہیں ملعظم فرمائیے اب الفضل عباس کی شان میں کہ نہ تو لشکر سے نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈل لگتا تھا نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈل لگتا تھا نہ کسی منزل دشوار سے ڈل لگتا تھا نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈل لگتا تھا نہ کسی منزل دشوار سے ڈل لگتا تھا اور کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید بات یہ تھی بات یہ تھی کہ علمدار سے ڈل لگتا تھا کربلا اس لیے آیا نہ تو لشکر سے نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈل لگتا تھا نہ کسی منزل دشوار سے ڈل لگتا تھا اور کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید بات یہ تھی کہ علمدار سے ڈل لگتا تھا بات یہ تھی ایک قطع اور صاف لکھا ہوا یہ صبر کے قرآن میں ہے صاف لکھا ہوا یہ صبر کے قرآن میں ہے جتنی اسلام میں رونق وہی ایمان میں ہے جتنی اسلام میں رونق وہی ایمان میں ہے اور اس لیے آنکھ ملاتی ہی نہیں نسل یزید ہاتھ عباس کا بائیت کے گریبان میں ہے ہاتھ عباس کا بائیت کے گریبان میں ہے اور یہ ملاتف علمائے چند شیر یہ ایک طرح تھی یہ ابھی سورج میں ستاروں میں نانسار میں ہے چاند سورج میں یاد رکھیں گے چاند سورج میں ستاروں میں نانسار میں ہے اور جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں ہے چاند سورج میں ستاروں میں نانسار میں ہے جتنی لولک میرے مولا کے عزادار میں ہے اور فوج دو لاکھ سہی فوج دو لاکھ سہی سب کو پلا سکتا ہے اتنا پانی میرے عباس کی تلوار میں ہے فوج دو لاکھ سہی سب کو پلا سکتا ہے اتنا پانی میرے عباس کی تلوار میں ہے اور حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے ایسی تصویر کہاں مصر کے بازار میں ہے حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے ایسی تصویر کہاں مصر کے بازار میں ہے اور اس لیے مارکٹ ٹھوکر کیا چشمہ جاری دیکھنا یہ تھا زمین کون سی رفتار میں ہے اس لیے مار کے ٹھوکڑ کیا چشمہ جاری دیکھنا یہ تھا زمین کون سی رفتار میں ہے اور شاہے والا شاہے والا نہ بجھائیں ابھی خیمے کا چراغ ایک پروانہ ابھی لشکر کفار میں ہے ایک پروانہ ابھی لشکر کفار میں ہے اور آخری شیر کہ ہائے کیا لوگ تھے زندان میں ہم سے پہلے آج تک جسم کی خوشبو درو دیوار میں ہے آج تک جسم کی خوشبو درو دیوار کیا کہنا جناب سائل صاحب چانس سورج میں ستاروں میں نانسار میں ہے جتنی رونق میرے مولا کے ازادار میں ہے ازاداری کے حوالے سے کچھ ہستیاں اور کچھ ہستیوں کے حوالے سے کچھ بستیاں ایسی مشہور ہوئیں کہ انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا سرسی ایسی ہی بستیوں میں ہے جناب ساحل صاحب نے چانس سورج ستاروں کے حوالے سے جو بات کی جناب سہبہ سرسوی انہی کے بھائی ہیں اور انہوں نے بڑے عجیب و غریب انداز میں شیر کہے سہبہ سرسوی نے کہا بڑا اچھا شیر کا عزیز و ذرا سنیں کہ چاند اور سورج کے گھر میں بھی اے ڈاک صاحب چاند اور سورج کے گھر میں بھی ابھیرہ ہی رہا سہبہ سرسوی ان کے بھائی صاحب ہیں بھائی صاحب کا شیر سنیں چاند اور سورج کے گھر میں بھی ابھیرہ ہی رہا پنجتن جب تک نہ نکلے چادر تطہیر سے چاند اور سورج کے گھر میں بھی ابھیرہ ہی رہا پنجتن جب تک نہ نکلے چادر تطہیر سے سنیں آپ ان کے بھائی بلکل ان سے بھی زیادہ عجیب حال ان کا رہتا ہے خراب حال خاصتہ حال مگر شیر عجیب و غریب انداز میں وہ کہتے ہیں شیر آپ کو یاد ہویا نہ ہو مجھے یاد ہیں وہ کہتے ہیں سنیں ہم مولا کے عزادداروں محرم قریب شیر پیش کرنا ہوں صاحبہ سرسوی نے شیر کہا بڑا عجیب پوری ہماری تحضیب ہمارا وقار ہماری تاریخ ہماری تاریخ دنیا کی تاریخوں سے الگ ہے دنیا کی تاریخ قلم سے لکھی جاتی ہے ہماری تاریخ نیزوں سے لکھی جاتی ہے دنیا کی تاریخ کاغذ پر لکھی جاتی ہے ہماری تاریخ کلیجے کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی ہے یہ تاریخ شاعر دو شیر میں دو مصروں میں پیش کر رہا ہے کہ شولے دیتی ہوئی تیغوں سے بدن دھوڑا لے شیر سنیں شولے دیتی ہوئی تیغوں سے بدن دھوڑا لے آگ برسی تو علی والے نہانے نکلے شولے دیتی ہوئی تیغوں سے بدن دھوڑا لے شولے دیتی ہوئی تیغوں سے بدن دھوڑا لے آگ برسی تو علی والے نہانے نکلے ایک شیر اور صحبہ صرصوی نے کہا سنیے ایک وہ مقام جس پہ فرشتے نہ جا سکے ایک وہ مقام جس پہ فرشتے نہ جا سکے ہور کا نصیب ہور کو کئی بار لے گیا